کچھ دن اس طرح سے دودھ بنا کے پیجئے دوستو ایک نہیں آٹھ دس بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی آج کا جو نسکہ ہے بہت ہی سیمپل اور سرل ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ٹوپی ہوگی ہے اگر آپ کو است میں کی دمے کی پروبلم ہے نا دوستو یا پوری سردیاں خاصی زکھام بنا رہتا ہے تھنڈ کی الرجی ہو جاتی ہے تو آج کی یہ ریمیڈی آپ کے لیے رام بان ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے بھٹنوں میں کمر میں کندوں میں درد ہے یا پھر برڈ پریسر ہائی رہتا ہے سگر کے پیشنٹ آپ تو بھی یہ ریمیڈی آپ کے لیے بے حد لابدائک ہے خون گاڑا ہو گیا ہے بوڈی میں کولیسٹرول بڑھ گیا ہے ہاتھ پیروں کی انگلیاں سن ہونے لگی ہیں تو بھی یہ ریمیڈی آپ کے لیے بے حد لابدائک ہے آج کی جو ریمیڈی ہے انیک فائدوں والی ہے ویڈیو کو پوری دیکھنا سمجھنا اور پھر اسے یوز کرنا ہنڈر پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ آئے ہیں کیچن شالہ میں اور کیچن شالہ میں آپ کا فوت بہت سواگت ہے یہ دیکھئے دوستو یہ لیسن لیا ہے گارلک بھی بولتے ہیں یہ جو لیسن ہوتا ہے دوستو گرم تاثیر کا ہوتا ہے ویسے تو اسے گرمیوں میں سردیوں میں دونوں ہی ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ تھنڈ ہوتی ہے اور یہ گرم تاثیر کا ہوتا ہے تھنڈ میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو روکنے میں بے حد لابدائک ہوتا ہے ہم نے اس کو چھیل لینا ہے اس کا چھلکہ اتار کے اور کلی الگ کر لیں گے اس ویڈیو میں ہم کو زیادہ لیسن کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے دو تین کلی ہی چاہیے جو کچھا لیسن ہوتا نا دوستو بے حد لابدائک ہوتا ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے بار بار گیس بن جاتی ہے ایسی ڈیٹی بن جاتی ہے خون گاڑا ہو گیا ہے یا پھر آپ کا بلڈ پریسر ہائی رہتا ہے بوڈی میں بیڈ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو یہ جو کچھا لیسن ہے نا دوستو آپ کے لیے بلکل رام بان ہے آپ نے اس کا سیون صبح صبح خالی پیٹ کرنا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ کتنا لینا ہے اور کیسے لینا ہے اگر آپ کی ایج چالیس سے زیادہ ہے چالیس سے اوپر ہو گئی ہے تو آپ یہ دو لیسن کی کلی لیجئے اور اگر آپ کی ایج 20 سے 40 سال کے بیچ میں ہے تو آپ تین لیسن کی کلی لے سکتے ہیں آپ نے ان کو چبا کے نہیں کھانا دوستو کیونکہ جو لیسن کی جو تیکھی گند ہوتی ہے نا اور جلن ہوتی ہے اس میں وہ آپ کے موں کو آپ کی جیب کو جلا دے گی اور گلے میں بھی جلن ہوتی جائے گی تو آپ نے اس کو چبا کے نہیں کھانا ہے آپ چاہیں تو اس طرح بیچ میں سے کاٹ لیجئے اور جیسے ٹیبلٹ لیتے ہیں نا موں میں رکھیں اور پانی سے نگل جائیے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے سیمپل یا پھر آپ اس کو کوٹ لیجئے اور کوٹنے کے بعد چمچ میں لیجئے موں میں رکھیں اور پانی کے ساتھ نگل جائیے چبانے کیا ہو سکتا نہیں ہے ایک سے دو مہینہ آپ اسے لے کے دیکھیں دوستو صبح اٹھتے ہی آپ نے کھالی پیٹ یہ لینی ہے بے حد لابدائک ہے آپ کو 100% فائدہ ہوگا اگر آپ کا بلڈ پریسر ہائی رہتا ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا اور اگر آپ سگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ بھی کنٹرول میں آئے گا اگر آپ ارثرائٹس کے پیشنٹ ہیں تو آپ کے جوڑو کا درد کم ہو جائے گا اور پورے دن گیس وغیرہ کچھ نہیں بنے گی اور اگر آپ کا کھون گاڑا ہو رہا ہے نسوں میں بلوکیج ہونی شروع ہو رہی ہے تو وہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شریر میں جو بیڈ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا دھیرے دھیرے یہ آپ کے لئے بے حد لابدائک ہے اور جو میں نے بیماریاں بتائی ان میں بلکل یہ رام بان کا کام کرے گا ہاں دوستو ایک بات تو میں بتانا آپ کو بھول گئی کچھ ایسی سیچویشن بھی ہوتی ہیں جن میں لیسن نہیں کھانا چاہیے اگر آپ کا بی پی لو رہتا ہے تو آپ نے یہ لیسن نہیں کھانا دوستو کیونکہ خالی پیٹ جو لیسن کھاتے ہیں تو یہ بلڈ ویسل کو ریلیف کرتا ہے اور پھر بی پی کم ہوتا ہے اور اگر بی پی لو ہے پہلے ہی تو اور بھی زیادہ کم ہو جائے گا تو یہ نقشان ہو جائے گا اگر بی پی لو ہے تو آپ نے نہیں کھانا ہے اور پریگنٹ لیڈی کو بھی یہ لیسن نہیں کھانا ہے کیونکہ پریگننسی میں بھی گرم تاثیر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہتھیلیوں میں اور پیروں کے تلوے میں جلن ہوتی ہے گرمی نکلتی ہے ان کی بوڈی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بھی لیسن نہیں کھانا چاہیے ان تین ٹائپ کے لوگوں کو لیسن کا سیون نہیں کرنا ہے باقی اور جو بھی ہیں سب اس لیسن کا سیون کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ 100% فائدے مند ہی ہے ابھی آپ کو جانا نہیں ہے میں دوسرا طریقہ بتاؤں گی جن لوگوں کو آستھمے کی پروبلم ہے نیمونیا کی پروبلم ہے جونڈس کی پروبلم ہے ان کے لیے میں ابھی دوسرا نسکہ بتاؤں گی اور جب دودھ ہلکا گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے یہ تین لیسن کی کلی کوٹی تھی نا یہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ چار تلسی کے پتے لیے ہیں ان کو دھو لیتے ہیں تلسی بھی انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے انٹی اکسیڈنٹ ہوتی ہے تو ایک گلاس کے حساب سے میں نے چار پتے لیے ہیں ان کو دھو کے اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے اوبال لیں گے جیسے چائے بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے بنا لینا ہے دو تین منٹ اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اگر آپ سگر کے پیشنٹ ہیں تو بس ایسے ہی پکا لیجئے میٹھا مت ڈال لیے اس میں اور سگر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو میں میٹھے کے لیے ایک چمچ کھان ڈال رہی ہوں آپ چاہیں اس میں سہد ڈال سکتے ہیں لیکن سہد آپ نے بعد میں ڈالنا ہے چھاننے کے بعد جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تب ڈال سکتے ہیں ابھی نہیں ڈالنا ہے تو یہ ہمارا دودھ تیار ہو گیا ہے تو اس کو ایک گلاس میں چھان لیتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ پینہ آپ کو کب ہے یہ جو دودھ بن کے تیار ہوا نا دوستو اگر آپ کو اسمے کی پروبلم ہے تھوڑا چلتے ہی سانس پھول جاتی ہے شیڈیاں چڑتے ہو تو ہافنے لگتے ہو یا پھر تھوڑا ہستے ہی بار بار خاسی آنی شروع جاتی ہے پیپڑوں میں بلگم جم جاتا ہے تو یہ دودھ آپ کے لیے بلکل رام بان ہے اگر آپ کو نیمونیا کی شکایت ہے تو بھی یہ دودھ بہت لابدائک ہے اگر آپ کو رات کو اچھی نیند نہیں آتی اینی درہ کی سمسے ہے تو بھی آپ کو اس طرح کا دودھ بنا کے پینا ہے اور انفرٹیلیٹی سے سم مندت کوئی سمسے ہے جیسے بانجپن کی سمسے ہے تو بھی یہ دودھ آپ کے لیے بہت لابدائک ہے جینٹس اور لیڈیز دونوں ہی اس کو پی سکتے ہیں کسی بھی طرح کی اندرونی کمزوری ہو چاہے جینٹس میں ہو یا لیڈیز میں ہو تو اس طرح کا دودھ بہت فائدے مند ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوگے دوستو یہ پینا کس ٹائم ہے یہ دودھ آپ کو رات کو سوتے ٹائم پینا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ اسے پی لینا کھانا کھانے میں اور اس دودھ میں آپ نے گیپ رکھنا ہے آپ اگر آٹھ بجے رات کا کھانا کھاتے ہو تو نو بجے اس دودھ کو پی سکتے ہو ابھی آپ کو بیماریاں گن کے بتائی ہیں وہ سب ٹھیک کرے گا لیکن ایسے نہیں دوستو ایک دو دن نہیں پینا ہے ایک دو مہینہ پینا ہے اگر کچھ دن اس ریمیڈی کو آپ لگاتار لیتے ہو ایک ڈیڑھ مہینہ تو یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ کرے گا صبح آپ نے خالی پیٹ یہ لیسون کی کلی پانی کے ساتھ نگل لینی ہے دو لیسون کی کلی اور رات کو سوتے ٹائم یہ لیسون والا دودھ پی لینا ہے دونوں ہی ریمیڈی بہت زیادہ فائدے مند ہیں آپ نے صبح دو لیسون کی کلی لینی ہے پانی کے ساتھ نگل لینی ہے خالی پیٹ اور رات کو سوتے ٹائم یہ دودھ پی لینا ہے دونوں ہی نسکے اپنانا دوستو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت فائدے مند ہیں اور سردیوں میں تو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ فائدہ آپ کو کریں گے تو دوستو آج کی جانکاری اور یوسفول ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر بائی بائی تھینک یو